اسلام علیکم آج میں اپنانے لگی ہوں ناچو اس چکن اس کے لئے میں نے چکن بریس لیا تھا اور اس کو ایسے کٹ لیا ہے پیپریکا ایک کھانے کا چمچ ادرک پاودر ہے آدھا کھانے کا چمچ اور لسن پاودر ہے آدھا چمچ اور دو انڈے جائیں گے اور لیمن جوس ہے اور یہ ناچو اس جو چپس ہوتے ہیں وہ ہیں اور میدہ ہے اور نمک ہس پہ ضرورت چلتے ہیں ریسپی کے دو کہ جب میں نے ایک خالی بول لے لیا ہے یہ والی جو سارے مسالے تھے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی لیمن جوس بھی شامل کر دیں گے ہم لوگ اور نمک ہس پہ ضرورت یہ شامل کر دیں گے اس مسالے ہم لوگ مکس کر لیں گے اچھے سے یہ میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر یہ والا ہم لوگ چکن شامل کر دیں گے چکن شامل کر کے اس مسالے میں چکن کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ میں نے اس کے اندر اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کو ہم لوگ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھول لیں گے یہاں پر میں نے ایک چوپر لے لیا ہے یہ والی نیچوز ہے اس کندر ڈال کے ہم لوگ ان کو اس کا پاؤڈر سا کرمز بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے نیچوز کے کرمز بنا لیے تھے ایسے کہ یہ میدہ ہے اور دو انڈے جو تھے ان کو میں نے پھینٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ چکن کو میدے میں کریں گے اچھے سے کریں اس کے بعد انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے نیچوز کے جو ہم نے کرمز بنایا اس کے اندر کنے میں یہ اچھے سے لگا لیں یہ کے کے کر کے سب ایسے کر لیں یہ دیکھیں میں نے سب کو نیچوز کرمز لگا دی ہیں چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ یہ فلہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم لوگ میڈیم آنچ پر چھے سے سات منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہ دیکھیں چھے سات منٹ ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا زبردست یہ فرائی ہو گیا ہے چلیں سے نکالتے ہیں یہ میں نے پلیٹ میں نکالی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہمارا کرسپی اور نچو فرائیس چکن تیار ہو چکا ہے